فرینڈز آئی ہاپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کے کوششن پریشان کرتے ہیں اس نیٹورک مارکٹنگ میں ٹھیک ہے تو ہم ایسی سیریز لانے والے ہیں جس میں آپ کے سارے مسائر حل ہو جائیں گے ساری پروگرمز آپ کے حل ہو جائیں گی بلکل ہنڈر پرسنٹ بول رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں جیسے ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو کیا کیا آپ کو پروگرمز آتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا کون سی زیادہ آپ کو پروگرم جو جہلنی پڑتی ہے اس نیٹورک مارکٹنگ میں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے بھی دیکھو جوائن کیا ہوگا آپ کو بھی کسی نے انوائٹ کیا ہوگا آپ نے پریزنٹیشن آٹینڈ کی آپ نے لوگوں کی ارننگ دیکھی یا پھر آپ نے اپنے دوست پر ٹرسٹ کر لیا اور آپ نے بھی اس بزنس کو جوائن کر لیا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے لوگوں کی ارننگ دیکھی بھئی اس اس کی ارننگ دیکھی اپنے دوست کی ارننگ دیکھی ٹھیک ہے اس کے اسٹیٹس دیکھے کافی کچھ دیکھا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی لوگ اتنا کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنا کما سکتے ہو آپ کو بھی ایک دم سے ایسا لگا ہوگا کہ بھئی لوگ کار لے سکتے ہیں اس بزنس سے تو میں کیوں نہیں لے سکتا اگر لوگ اتنا کما سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کما سکتا بلکل میرے دوست آپ بھی کما سکتے ہوں ٹھیک ہے لیکن کچھ پل کے لیے آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ اس کو اگر میں جوائن کرتا ہوں تو یار میرے تو سارے ڈریمز پورے ہو جائیں گے یار جو تو میں نے کوئیشیں دیکھی ہیں شاید وہ جوب سے سو سال میں بھی پوری نہ ہو سکیں اور اسی نیٹورک مارگیٹنگ سے ایک سال میں پوری ہو جائیں تو یار یہ تو بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایسا بیسٹ لگا ہوگا تب بھی ہی آپ نے اس کو جوائن کیا ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ نے اسے جوائن کیا تو آپ کو دیکھو آپ کو یہ لگا ہوگا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے ٹیم بنانی ہے نا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے یہ تو میں چھٹکیوں میں بنا لوں گا اور میں بہت اچھا ارن بھی کر سکتا ہوں لاکھوں روپے میں منتلی کماؤں گا اگر میں منتلی لاکھوں روپے کمانے لگ گیا تو میں اپنی کار بھی لے سکتا ہوں اپنا گھر بھی بنا سکتا ہوں اپنی پیرنس کو خوش بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو سب کو ایسا لگا ہوگا اور آپ کو تو یہ لگا ہوگا کہ بھئی میں تو بہت اچھی ٹیم بنا سکتا ہوں میرے سے تو یہ بھی ہو جائے گا میرے سے تو وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے فرسٹ جو کانفیڈنس بہت ہائے ہوتا ہے جو ہمیں اس نیٹورک مارکیٹنگ میں لاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں نا جب انوائٹ کرنے لگتے ہیں یا کسی کلیک کو یا کسی پرینڈ کو بتانے لگتے ہیں کہ یار میں نے بھی بیزنس جوائن کیا ہے تو بھی میرے ساتھ آجا ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کو ہزار نہیں لاکھوں پروبلمز آپ کو جہلنی پڑتی ہیں اس نیٹورک مارکیٹنگ میں ٹھیک ہے جب آپ اپنا سٹارٹ اپ لیتے ہو جب آپ جوائن کر لیتے ہو اس بزنس کو تو آپ کو بہت ہی مشکل یہ بزنس لگنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک پل کے لیے ایسا بھی لگتا ہے کہ بھائی جو میں نے سپنے دیکھے جو میں نے ڈریمز دیکھے یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا اور اگر میں ٹھیک ہے اگر میں کرتا بھی ہوں اگر میں دوستوں کو جوائن بھی کروا لیتا ہوں لیکن کیا وہ جوائن کریں گے کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے ٹھیک ہے ہزار پروبلمز آپ کے سامنے آئی ہوں گی جیسے ہی آپ نے اس نیٹورک مارکیٹنگ کو شروع کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کافی لوگ یہ ایسے بھی بولتے ہوں گے آپ کو کہ یار ہمیں یہ بتاؤ ہم کیوں تمہارے بزنس کو جوائن کریں کیا اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے بھاگ جائے تو ٹھیک ہے اور آپ کے معنی میں یہ بھی سوال آتا ہوں گے یار اب میں کیا کروں میں نے جوائن تو کر لیا خود اب میں لوگوں کو کیسے جوائن کروں لوگ میں کہاں سے لاؤں میرے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے میں کیسے کام کروں کس طرح سے کام کروں کہاں سے لاؤں لوگوں کو کیسے جوائن کروں لوگوں کو تو یہ معنی میں آپ کے کوششنس آئے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ بھائی اگر میں یار میں تو کام ہی نہیں کر پاؤں گا یہ تو کام مجھ سے ہو گا ہی نہیں یہ تو بہت مشکل ہے یہ تو مجھ سے ٹیم تو بلکل بھی نہیں بنائے گی دیکھو یہ کوشن سارے آپ کے معین میں چل رہے ہوں گے جب آپ نے اس کو انوائٹ کرنا لوگوں کو سیکھا ہوگا مارکٹ میں اترنا سیکھا ہوگا تو آپ تو کچھ یہ بھی بولتے ہوگے کہ میرے پاس جو لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے کولیگز ہیں جو میرے ریلیٹیفز ہیں وہ ان کو تو میں بتاتا ہوں بزنس کے بارے میں وہ تو یا پر مجھ پر ہسنے لگتے ہیں یا میرا مزاق اڑاتے ہیں یا تو مجھے بولتے ہیں کہ یہ فرس چکا ہے یہ فرود کمپنی میں فرس چکا ہے یا خود بھی ڈوبے گا ہمیں بھی ڈوبائے گا یا ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے تو خود کر لے خود لاکھ روپے کمالے پھر ہم دیکھ لیں گے تجھے اگر تو لاکھ روپے کمالے لگ گیا نا پھر ہم تیرے ساتھ جوائن کریں گے ہمیں یقین نہیں ہو رہا تمہارے بزنس پر ٹھیک ہے ہم کیوں جوائن کرے تیرے بزنس کو خود تو فسائے اور ہمیں بھی فسائے گا ایسے ساری پروگرمز آپ کو جھیلنی پڑی ہوں گی ٹھیک ہے میں نے بھی جھیلی ہے آپ نے بھی جھیلی ہوں گی تو ان سب کا حل ہم نکالیں گے ٹھیک ہے اور اچھے سے نکالیں گے یہ ساری آپ کے پروگرمز ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے جب آپ نے یہاں تو آپ کو لوگ نہیں مل رہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے دوست وغیرہ آپ کے ساتھ جوائن نہیں کرنا جا رہے اوپر سے آپ کو ہسا جا رہا ہے آپ کا مزاک اڑا رہا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ آتے ہو فیس بک پلیس پہ آتے ہو یا فیس بک سے لوگوں کو جوائن کروانا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ کسی بھی اپنے پرسن کو میسیج کرتے ہو یا پھر اپنا بزنس پلان دکھاتے ہو تو وہاں پر بھی جو ہے آپ سے کچھ کوششن سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سوالات کون سے پوچھے جاتے ہیں چھلو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں تم نے کتنا کم آ لیا پہلے یہ بتا ٹھیک ہے یہ ہمارے خاص کر کے دوست بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کتنا کم آ لیا پہلے جب تم کم آ لے پھر ہم ترے ساتھ آ جائیں گے ٹھیک ہے انوان پرسن ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا کم آ لیا ٹھیک ہے اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ تو بندے جوڑنے والا کام ہے یہ تو مجھے کرنا ہی نہیں ہے یہ تو کمپنی بھاگ جائے گی یہ تو سکیم ہے یہ تو اس ٹائپ کی کمپنی ہے یہ جو ٹائمز تھی ویسی کمپنی ہے نا یہ وہ کمپنی بلکل سیم اس طرح سے بھی وہ تو بھاگ گئی یہ بھی بھاگ جائے گی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں یر یہ تو پونجی سکیم ہے یر یہ تو پیرامیڈ ہے یر یہ تو سکیم ہے یہ تو فراڈ ہے یہ تو فیک ہے تو اس ٹائپ کے بھی کوشنز آپ کے سامنے آتے ہیں اور کچھ لوگ آپ پر ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں آپ پر یقین بھی کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں مجھے تو ٹیم بنانے نہیں آتی میں تو ٹیم نہیں بنا سکتی میں تو یہ آپ کا بزنس جوائن نہیں کر سکتا میں تو ٹیم نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے میرا بابا نہیں مانے گا میری سسٹر نہیں مانے گی میں اپنے ہزبن سے پوچھ کر بتاتی ہوں کیا میرے ہزبن اگر پیسے دیتے ہیں تو میں بزنس چائن کروں گی یا کروں گا ٹھیک ہے تو آپ سے یہ بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں پہلے یہ اپنی خود کی ارننگ دکھا اپنے اپلائن کی ارننگ کو تو دکھا رہا ہے یا پھر اپنے اپلائن کی ارننگ تو دکھا رہی ہے پہلے خود کی ارننگ دکھا تو تو نے کتنا گم آ لیا اس بزنس سے جو ہمیں اس بزنس پر لے کر آ رہے ہو ٹھیک ہے تو کافی لوگ آپ سے یہ بھی کوشن پوچھنے لگتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے کون سے کوشن آپ سے پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے آپ سے کون سے کوشن پوچھے جاتے ہیں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کی آپ پہ یقین کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ اگری ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بولتے ہیں میرے پیسے تم دے دو پھر جو ہے نا میں جب ارننگ کرنے لگوں گا یا ارننگ میں کروں گی تو پھر میں آپ کو اپنے پیسے واپس دے دوں گی آپ مجھے اس بزنس میں پھر ہی میں جوائن کروا دو آپ میرے پیسے دے دو جب میں خود ارننگ کروں گا یا پھر ارننگ کروں گی میں آپ کو واپس لوٹا دوں گی ایسے بھی کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں اس مارکیٹنگ میں اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں ہم آپ پہ ٹرسٹ کیسے کریں آپ پیسے لے کر بھاگ جائیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں اگر آپ ہمارے پیسے لے کر بھاگ جائیں یا پھر ہمیں بلوگ کر دیں ہمیں رپلائی نہ دیں تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ آپ کسی unknown person کو جو ہے invite کرتے ہو تب یہ problems آتی ہیں میں دیکھوں گا یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ موٹیویٹ تو کر لیتے ہو سب کچھ بتا دیتے ہو سارا کچھ میٹنگ وغیرے سب کچھ کروا دے گئے ہوں پھر لاس میں وہ یہ بولتا ہے کہ میں دیکھوں گا کچھ دن بعد شاید میں جوائن کروں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں آپ کو تو کچھ لوگ آپ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ میں سوچوں گا ٹھیک ہے کچھ دن بعد میں آپ سے کونٹیکٹ خود کروں گا یا پھر خود کروں گی ٹھیک ہے تو کچھ لوگ آپ سے یہ بھی questions پوچھنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ سارے questions جو بھی میں نے بتایا نا یہ سارے problems آپ لوگوں کو network marketing میں آ رہی ہوں گی اور آ رہی ہیں اور کچھ leaders کے ساتھ تو ایسا بھی ہو رہا ہوگا تو کچھ leaders یہ بھی بولتے ہوں گے کہ بھائی میں میں ٹیم بناتا ہوں پھر ٹیم ٹوٹ جاتی ہے میں ٹیم بناتا ہوں پھر ٹیم ٹوٹ جاتی ہے میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں جو مجھے level چاہیے وہ مجھے level مل ہی نہیں رہا جس مقام پر جانا جا رہا ہوں وہ مقام مقام مجھے مل ہی نہیں رہا ٹھیک ہے اور کچھ leaders سے ہوتے ہیں جو کی اچھا کام کر رہے ہوتے ٹیم بھی بنا رہے ہوتے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بولتے ہیں کبھی کبھی کیا رہی میرا اپلائن تو مجھے سپورٹ ہی نہیں کر رہا مجھے تو ریپلائن نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو یہ بھی questions آپ کے مائن میں آتے ہیں یہ بھی کافی problems آپ کو جہلنی پڑتی ہیں اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے plan support بھی کرتے ہیں help بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ کام بھی کرتے ہیں daily basis invitation بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں planning کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ratio zero ملتا ہے وہ کیوں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے جانیں گے اور کچھ لوگ daily basis پر محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور result zero مل رہا ہے ان کو اور دن پر دن گزرتا جا رہا ہے month پر month گزرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی ایک joining بھی نہیں ہو رہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں network marketing میں جو بار بار فیل ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیسے اپنے business کو grow کرنا چاہیے تو میرے بھائی یہ جو بھی آج میں نے question سے آپ کو بتائیں نا آپ کو جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا پھر آپ کو یہ problems آ رہی ہیں تو یہ ایک بھی آپ کا question ہے نا کسی بھی time کا آپ کا question ہے تو بھائی آپ صحیح ویڈیو پر آئے ہو ٹھیک ہے آپ کو hundred percent آپ کو سکھایا جائے گا یہاں پر یہ جو بھی problems آ رہی ہیں ان problems کا حل آپ کو بتا دیا جائے گا کیا آپ اس کو کیسے handle کریں اور آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور آپ آگے کیسے move کر سکتے ہیں اور آپ آگے کیسے اپنے dreams کو qualify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کو جو بھی problems آ رہی ہیں نا وہ comment box میں لازمی بتائیں کس کو کیا issue آ رہا ہے اور ان questions میں بتائیں کس کو زیادہ جو question تنگ کر رہا ہے جس کو زیادہ problem تنگ کر رہی ہے وہ کونسی والی problem ہے ٹھیک ہے جو میں نے آج بتائی نہیں ہے ساری ان میں سے کوئی بھی بتاؤ کہ کونسی problem جو ہے آپ کو زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی پیسے بھیج ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ آپ trust نہیں کرتے آپ کو join نہیں کرتے وہ join کرنا تو چاہتے ہیں ان سے یہ جو questions آج میں نے سارے بتائیں نا یہ سب problems میں نے خود بھی جھے لی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو میں نے handle کرنا سکھا ہے اور آپ کو کیسے handle کرنا ہے اور آپ کو کیسے grow کرنا ہے آگے اور میں ہی آپ کو سکھاؤں گی practically میں آپ کو call پر بھی کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے call پر کیسے communication کرتے ہیں اور کیسے handle کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی کہ student کو کیسے handle کرنا چاہیے اگر کوئی جو بالا پرسان ہے اس کو کیسے handle کرنا چاہیے اگر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی already job کر رہے ہیں اس کو کیسے handle کریں اور جو ڈا لیس ہے اس کو کیسے handle کریں یا پھر جو میٹرک انٹر یا پھر university level پر student ہے تو ان کو کیسے handle کریں ٹھیک ہے already کوئی بزنس ہمین ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو اپنے بزنس کے لیے کیسے handle کریں ٹھیک ہے اگر کوئی چھوٹا سا ہے چودہ سال کا بچہ یا بارہ سال کا بچہ ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں یا پھر پڑھا لکھا بلکل بھی نہیں ہے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے تو ان کو کیسے بزنس میں لے کر آئیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے ٹھیک ہے تو ہر کسی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کا لگ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے اور ہاؤس وائپ ہوتی ہیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو تھوڑا سا مطلب پیسو کے بچے بہت سٹرکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اتنی جلدی انویسٹمنٹ نہیں کرتی تو ان کو کیسے ہینڈل کریں اور جو ہاؤس وائپ ہوتی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں ٹھیک ہے سارا کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور بہت ساتھ آگے بڑھیں گے اور اسی طرح جذبے کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے جو بھی آج میں نے بتائیں سوالہ جو بھی میں نے آج کوشنز بتائیں نا آج یہ سارے کوشنز میرے دل سے نکلیں ٹھیک ہے میرے مائنڈ سے نکلیں جو کہ میں جہل چکی ہوں ٹھیک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ سب آپ بھی جلو آپ کو سکھایا جائے ٹھیک ہے آپ کو پروپر گائیڈ کیا جائے اور نیکسٹ ویڈیو میری ہوگی انویٹیشن پر ہوگی جو میں یہ جسٹ انٹرو ڈیکشن تھا کہ یہ جو جو پروپر ہی ہیں ان سب کو ہمیں انڈل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہاں سے آئیں گے کہاں سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور لوگ خود بھی آپ کو بولیں گے کہ بھائی ہمیں بزنس میں جوائن کروا دیں اتنا میں آپ کو ایکسپرڈ بنا دوں گی اتنا میں پروپر آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ ساتھ میں مل کر آگے بڑھیں گے اس ایگل ٹیم لیڈرس کروپ کو جو ہے اس ایگل ٹیم لیڈرس کروپ کلب کو جو ہے انشاءاللہ ٹاپ پر لے کر جائیں گے پاکستان میں نمبر ون پر ہوگا اور اسی جنون اور جذبیس ہے ہم نے کچھ کر کر دکھانا ہے ایسے کبھی بھی ہار نہیں مانی پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ہٹنا نہیں سکھا لائف میں کبھی پیچھے موڑنا نہیں سکھا اور ہم آگے بڑھ کر دکھائیں گے جو کہتے ہیں لوگ کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ان کو کر کے دکھائیں گے ہم ٹھیک ہے تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہ فرسٹ انٹروڈیکشن کی جسٹ شریز تھی ٹھیک ہے یہ جو جو پروبلمز آ رہی ہیں جو آج میں نے بتائی ہے نا جو پروبلمز بھی آج میں نے بتائی ہے نا ان سب کو ڈسکس کریں گے step by step ہر ایک پروبلم کو سیکھیں گے سمجھیں گے اور کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی اس میں میں آپ کو گروپ بنانا سکھاؤں گے بروڈکاسٹ بنانا سکھاؤں گے اور لوگ کہاں سے ملیں گے یہ سکھاؤں گی ٹھیک ہے کون کونسے platform use کرنے چاہیے یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سکھانے والی ٹھیک ہے یہ جسٹ آئیڈیو تھا آئیڈیو ویڈیو تھی بس اتنا ہی تھا چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں